کیونکہ سیکرٹری ہیں مہاری ایڈوائزری بورڈ کے بچوں میں اس نیچن سے ہمارے بچوں نے کی ہے اس کے لئے یہ ببارک بات کے مستحق ہیں یہ ان کی قریب محنت و مقاصد بارے آپ کو آگاہی فرام کہ ان کو یہ بتایا کہ آپ ہمارے نئے مہمانوں سے ہیں کہ اس خوشی کی گئی میں وہ ہمیں شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ اللہ کا ہی شکر ہے سب سے زیادہ سب سے پہلا بھی اور سب سے آخری بھی کہ میں یہاں پہنچا ہمارا ایک تو آپ جانتے ہیں رجوری پنچ پورا ہی سیکٹر ایک تو فار فلنگ ہے انفرسٹرکچر ڈیفیسٹ ایریا ہے اوپر سے سی سپائر ویلیشن اب ہیں پہلے ملیڈنسی تھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی بھی بڑی چیز ایسے آسانی سے نہیں مل جاتی تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمیں رجوری میں بلا کے فلیسٹیٹ کیا گیا جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا اس کے بعد یوت کیلئے میرا ایک ہی میسیج رہتا ہے میں فرم ڈیو ون یہی کہتا ہوں کہ یوت کے اندر ہمارے خاص کر ہمارے اگر ایریا کی بات کریں تو بہت زیادہ پوٹینشل ہے بہت زیادہ صلاحیت ہے ان میں کچھ کر دکھانے کی بس کمی چیز کی ہے کہ اتنا ایکسپوزر نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت ہے کہ اپنے پوٹینشل کو جو بھی اللہ تعالی نے ان کو سلائیت دی ہے اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں کنسٹرکٹیو طریقے سے یوز کریں تاکہ اپنا بھی اور سوسائٹی کا بھی اور اہوائی سٹیٹ کا بھی بھلا ہو سکے ایکشلی بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے جیسے میں نے شروع سے کہا کہ میں نے مینز کے لیے یا کوچنگ وغیرہ کسی آپشنل کی نہیں لی پرابلم یہ ہوتی ہے ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پہلے سے میں یود کو کہہ رہا ہوں خاص کر جو ابھی پڑھ رہے ہیں اپنے سٹیونٹ ایج میں ہیں کہ آپ اپنا گول پہلے سے سٹ کیجئے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے ضروری نہیں ہے سارے سیول سیورنٹس بنیں گے سارے کے ایس آئی ایس کریں گے کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں آپ جنرلزم میں جا سکتے ہیں آپ ایڈوکیشن سیکٹر میں جائیں آپ کسی بھی سائٹ جائیں لیکن کم سے کم اپنے پوٹینشل کو پہچانیے کہ آپ کیا اچھا کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپلوائٹ کیجئے کہ آپ اس کو ایکسپلوائٹ کریں گے ہی تو تب ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں سر یہ تو باعث سے مسارت ہے میرے لیے کہ میں ان 51 امیدوار میں شامل ہوں جن کو جے کے پی ایس کی طرف سے اٹھائک کیا گیا ہے تو میرا گاؤں جو ہے میرے میں کالا بن گاؤں ہے وہاں سے میرا تعلق ہے کوٹلی کالا بن یہ رجوری میں بڑھتا ہے ہمارے گاؤں کا نام کالا بن ہی ہے تو زائی سے بات ہے ایسے علاقے سے اٹھ کے پھر اگر آپ سٹیٹ لیول پہ کوئی چیز مطلب کوئی اگزام کالیفہ کرتے ہو یا اچیو کرتے ہو تو زائی سے بات ہے خوشی تو ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اگر اس منصف پہ فائز کیا ہے تو بس یہی کوشش رہے گی کہ اپنے خرد کو دیانتداری سے نبانے کی کوشش جی میری بنیادی تعلیم تو وہیں اپنے گاؤں میں تھی پھر اس کے بعد کچھ زادتی میری والدہ بیمار تھی تو ان کا ٹریٹمنٹ جمہوں میں چل رہا تھا ان کے ساتھ میں جمہوں چلا گیا پھر بعد میں وہ ریلت پرما گئیں تو میں جمہوں نہیں رہا تو باقی میری گریجویشن جو ہے وہ جی جی ایم سائنس کالیج سے ہے اور پی جی میں نے جمہوں یونیورسٹی سے شبہ عرضیات سے کی تھی پھر اس کے بعد اپوائنمنٹ ہوگی میری جنرل آئین ٹیچر میں اور اس دوران میں نے یہ ٹیپریشن بھی جاری رکھی تو اللہ کے فضل سے خامیابی سے مکناہ میسیج جہاں تک یہ ہے کہ ہر وہ اپنے مطلب ایک انفراضی طور پر اپنا محاسبہ کریں اپنی صلاحیتوں کو اپنی خامیوں کو دیکھیں پھر اس میں جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہے اس چیز کے لیے مصمم ارادے کے ساتھ نکل پڑیں اور یقیناً اللہ بھی مدد کرے گا اور اگر آپ کے عزائم بلند ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو ضرور اللہ آپ کو ممکناہ کرے گا کامیابی سے ایک تو جو کئی ایس میں ہمارے لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں یہاں کے جو ایسپیرنس ان کی فلیسیٹیشن کے لیے یہاں پر کچھ ارمیزیشن سے فنکشن رکھا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اور ایک بڑی امارے لیے امارے لیے ایک فقر کا مقام ہے اگر 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 اپنے بچے اور اچھے میریٹ میں نکل کے آئے ہیں ان کو اچھے سے گھروم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ اب اس کتا کی ڈیولپمنٹ یہاں کی اپلیفٹمنٹ جو ہے وہ اس کی رسپونسیبیلٹی وہ ہولڈ کریں اور ایک بڑا اچھا یہاں کی لوگوں کا انٹریکشن کرنے کا اور جو ہمارے ایشوز ہیں کنسرنز ہیں وہ ڈسکس کرنے کا ان کے جو سکس سٹوریز ہیں ایسے لوگ جانے جو ایسپائر کرتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے اور دوسری طرف ایسی لوگ بیٹھے ہیں جو سرویس میں کافی سال بیتا چکے ہیں جو اپنے ایکسپیرنسی شیئر کر سکیں گے ان کے ساتھ بڑا اچھا پلیٹ فارم یہاں پر لیا گیا ہے بچوں کا